قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنت ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا حضور نے خبر دی فتنے کی حضرت علیہ فرماتے ہیں اس پر میں نے ارس کیا قل تو میں نے ارس کیا مَلْ مَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولِ اللَّهِ اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا دیکھئے یہ لکھا ہوا ایکزٹ نکلنے کا راستہ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے اس میں اس کا احتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کونسا یہ مخرج ہے حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا تو دیکھئے میں ایک بات ارس کیا کرتا ہوں ذرا توجہ کیجئے ہمارا حال کیا ہے ہم بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے وہ فتنہ کیا ہوگا کیوں ہوگا کہاں سے آئے گا ہمارے سوال یہ ہوتے ہیں کب آئے گا کیوں کہاں کب کیسے ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی ہے بھئی کب آئے گا ایک علم ہے کیسے آئے گا علم ہے کہاں سے آئے گا علم ہے لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شئے ہے بچاؤ کا راستہ کونسا ہوگا محمد الرسول اللہ یہ بتائیے ہم مل مخرج منہ یا رسول حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا کہاں سے آئے گا حضور کیوں آ جائے گا کب آ جائے گا نہیں مل مخرج منہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رولما ہوگا تو نکلنے کا راستہ کونسا ہوگا اس کا جواب ہے اشارت فرمایا محمد الرسول اللہ نے کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج یہ کتاب ہے کہ جس کو تھاموگے تو فتنوں سے بحفود رہو گے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبعو ما قبلکم وخبرو ما بعدکم وخکم ما بینکم اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں آد اور سمود اور قوم نوح اور قوم حود اور قوم لوت اور قوم سالح اور آل فرعون یہ کون ہے من قبلکم تم سے پہلے وفیہ خبرو ما بعدکم جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا اس کی خبریں بھی موجود ہیں لیکن وہ کیسے ہوں گی وہ between the lines ہوں گی وہ بین اس صدور ہوں گی ان کے لیے انسان کو آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں صدور ہوتی ہیں اور ایک درمیان میں ہوتا ہے ان کے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا you have to read between the lines قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں اس کے لیے ذرا in depth pondering over قور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہوئی وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ اور جتنا اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت کن سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمِ یہی تو ہے وَهُوَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ سیدھا راستہ اور کونسا یہ ہے قرآن تو ہے ہر رکت میں کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم اور قرآن دیا ہوا اس پر غور نہیں کرتے عجیب تماشا ہے ہمارا نماز کی ہر رکت میں اہدن السراط المستقیم اور حضور فرمائے وَهُوَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ سراط المستقیم یہ قرآن ہی تو ہے اَذِكْرُ الْحَكِيمِ یہ قرآن ہی تو ہے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ علی عمران کی وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ملجل کر تھامو اور تفرقہ میں مبتلا نہ ہو تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی آج آپ کو معلوم ہے دولِ عرب اگر یہ یک جا ہو جائیں ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا امریکہ نہیں بڑی شئے ہیں جو وسائل ان کے پاس ہیں جو اللہ تعالی نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی لیکن افتراق انتشار اختلاف جتھے بندی گروہ بندی دھڑے بندی اس نے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کیا ہوا اس لیے کہ فَتَضْحَبَرِيْحُكُمْ اگر تم اختلاف کروگے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی آج وہ ہوا اکھڑ چکی ہے تو فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ ملجل کر تھامو اور تفرطے میں مت پڑھو حضور فرمارے وہ اللہ کی رسی کونسی ہوا حبل اللہ المتین یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشار کا جامعہ پہنایا ہے وہ تو خود کہتے ہیں گوہرِ دریاءِ قرآن سفتام میں نے قرآنِ مجید کے دریاء سے موٹی نکال کر اپنے اشار کے اندر میں نے چن دیئے میرا کام اور کچھ نہیں ہے موٹی کوئی بھی غواث پیدا نہیں کرتا دریاء کی گہرائی سے نکال لاتا یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشار میں ہے یہ میں نے قرآنِ مجید کے دریاء میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موٹی نکال لیں گوہرِ دریاءِ قرآن سفتام اب دیکھئے اسی حدیث کے اسٹکڑے کو کیسے شیر میں لائے ہیں اَذْ يَكَائِنِ مُسَلْمَا زِنْدَهَسْت مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدولت ہے یہ آئین قرآن جو کہا تھا کبھی قائدِ آدم مرہوم نے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا کیا فرمایا تھا یاد کیجئے کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں ہمارا دستور چودہ سو برس پہلے تہہ ہو چکا ہے یہ ہماری بدقشمت ہی ہے جو کچھ کہا تھا قائدِ آدم نے کہ God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new state and let it not be said that we didn't prove equal to the task میں معذرت کے ساتھ اذکروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے equal to the task ثابت نہیں ہوئے قائدِ آدم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستوردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا ہے حالانکہ مسلم لیگ کی جنم بھومی ٹھاکہ ہے 1906 میں ٹھاکہ میں مسلم لیگ نے جنم لیا تھا اور اگر وہ صرف ہم سے علیدہ ہوتا یا کہرہ صدمہ ہوتا لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے اپنے پسمندر سے استیفہ دیا یہ ہمارا دہرہ ہمارے لیے صدمے کی بات ہے کیا دو یمن موجود نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا کیا دو جرمنی دنیا میں موجود نہیں ہے کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا کیا دو کوریا نہیں ہے دو ویٹ نام نہیں ہے کہا کرتا ہوں کہ یا کہرہ صدمہ ہے علیدگی اور دوہرہ صدمہ ہے اور اس سے کہیں زیادہ بڑا کہ انہوں نے اپنا نام بدل دیا اپنی آئیڈنٹیٹی چینج کر دی انہوں نے وہ نام اپنے ماتے سے اتار کر خلید بنگالکندر دبو دیا یہ بہت بڑی صدا ہے جو ہمیں ملی ہے کیوں ملی ہے کہ ہم نے پچیس برس تک جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے اس کو آئین نہیں بنایا ہم نے دنیا کے سامنے جھولیاں پسا رہی ہم نے ترہ ترہ کے نظاموں کو آزمایا لیکن اس قرآن کی طرف پیش قدمی نہیں کی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے اِنَّ بَتْسَ رَبَّكَ الْا شَدِيد وہ ہم پر کوڑا برسا ہے تاریخ انسانی کے عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتھے پر کلن کتھیکے کی طرح موجود ہے اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دھو رائے لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے جو ہمارے لچن ہیں جو ہمارا طرز عمل ہے جو ہمارے لیل و نہار ہیں جو ہمارا انداز ہیں اللہ کے دین کا استہزار تمسخور جس طرح اللہ کے ساتھ مزاق ہم کر رہے ہیں اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے اللہ مجھے اور آپ کو اور عرض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی کمر کسلی ہوگی ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو ایک نئی تعمیر ایک عظم ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آئے بارحال عرض یہ کرنا تھا اقبال کہتا ہے از یکائینی مسلمہ زندہست پیکرے ملت زقرہ زندہست ماہما خاکو دلے آگاہ عوست اعتسامش کن کہ حمداللہ عوست تامو اس کو مضبوطی کے ساتھ حمداللہ یہی قرآن ہو یہ یکائینی اور پیکرے قرآن کی زندگی پیکرے ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی بدونت ہے تو حضور نے کیا فرمایا فتنے سے بچنے کا راشتہ کونسا ہے کتاب اللہ وَلَا تَلْقَضِي عَجَائِبُهُ بلکل ظاہر وہ تھی اس کی ہدایت جو اس طور کے لیے ضروری تھی ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے اس میں مزمر ہے اس میں چھپی ہوئی ہے اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے لوگ تدبر کریں اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ ذریع کریں لَا تَلْقَضِي عَجَائِبُهُ اس کے عجائب کبھی خطب نہیں ہوں گے وَلَا يَشْمَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءِ اہلِ علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے سیر ہو گئے بہترین کھانا ہے لیکن نکھا سکتے اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے لیکن اب وہ آپ کا میں عزبان کہہ رہا کچھ اور نہیں جتنہ آپ نے فرمایا یہ ذرا یہ ہے بھائی نہیں میں اب بھر چکا یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں حضور فرما یہ قرآن وہ شہ نہیں ہے جس سے اہلِ علم کبھی سیر ہو سکے ان کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی ان کے اندر قویسٹ آف نالج سرچ فر وزڈم بڑھتی چلی جائے گا کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے تمدن کے علم کے اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے لا تنقضی اجائبہ وَلَا يَخْلُقُوا عَنْقَسْرَتِ الرَّد بار بار کے پڑھنے سے کتاب وہ ہے امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے دلیل ہے سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سور سے قرآن کے اسلامی قانون کی جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے تین سو مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک صرف اس دلیل کی تلاش تین سو مرتبہ مجھے نہیں ملی تین سو ایک ہی مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی مل گئی وہ یبتغ غیرہ سبی المومنین کے جو افاظ آئے ہیں نواللہی ماتواللہ ونسلہی جہنم جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے معلومہ مسلمانوں کا جس پر جماع ہو جائے اس کو بھی ایک سند حاصل ہے یہ مسلمانوں کا مجمع علیہ ایک پراستہ ہے اس کو بھی ایک سند اور دلیل کی ہے صرف حاصل ہے